ساڑی باری آنڈے ہونا برپا نہ اٹھاو ان کے آخری قطرے تک ایک ایک انچ کی فازت کریں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان کے سیاسی کینوز پر آج اہم پیشرف کا دن ہے آج پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کی بحالی کے حوالے سے اہم دن ہے اور حکمرہ پاکستان مسلم لگنون کی سیاسی ساکھ کی خرابی کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم دن ہے اینے 154 لوڈرہ میں انگوٹوں کے نشانات کی تفضیق کا حکم دے دیا گیا بیلٹ پیپرز نادرہ کو انگوٹوں کی تفضیق کے لیے بھیجوا دیئے آج پاکستان تحریک انصاف کے فالورز پورے پاکستان میں جشن منا رہے ہیں اور یہ حالیہ دنوں میں دوسری بار ہوا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے گوہ کہ یہ کامیابی ان کے کسی کینڈیٹ کے جیتنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ مخالف کینڈیٹ کے ہارنے کی صورت میں ہے اور یہ اس لیے بھی کامیابی دوبالہ ہو گئی ہے کہ ہارنے والے کینڈیٹ یا وہ امیدوار جس کو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو چون لودرہ سے ناحل قرار دیا ہے وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم رکن ہے اور اسرے گزستہ انتخابات میں اس وقت کے انتخابی نتائج کی مطابق ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنوبہ جناب جھانگیر خان ترین کو شکست دی تھی لیکن اب انتخابی ٹریبلن نے نہ صرف اس انتخاب کو دھاندلی کی بنیاد پہ یا بے ذابتگیوں کی بنیاد پہ کرا دم کرا دیا ہے بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک انتہائی بہت ہی امبارسنگ سیچوئیشن ہے کہ صدیق بلوچ جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کیا حصہ ہے وہ کہ جس وقت انہوں نے انتخاب دیتا تھا وہ آزاد امیدوار تھے ان کو جالی ڈگری ثابت ہونے پر اور ان کے اساسے ظاہر نہ ہونے پر ساری زندگی کے لیے الیکشن ٹریبلن نے نہ اہل بھی قرار دے دیا ہے تو نہ صرف یہ کہ انتخابی بے ذابتی گیا بھی ہوئی بلکہ صدیق بلوچ جالی ڈگری رکھتے ہیں بقول انتخابی ٹریبلن کے اور انہوں نے اپنے انتخابی اساسے بھی ظاہر نہیں کیے ہیں اس کے ساتھ ہی آج طریقہ صاحب کے سربراہ جناب عمران خان کے لیے ایک بہت ہی کامیابی کا دن ہے اور وہ سیاسی جو ان کو پشیمانی خاص طور پر جوڈیشل کمیشن کے نتائج آنے کے بعد جس سے ان کو سامنا تھا جس میں جوڈیشل کمیشن نے کہا تھا کہ طریقہ انصاف کے پروپیگنڈے یا اس کے اس پوائنٹ او ویو کے برعکس کے پورے پاکستان میں ایک بے انتہا دھاندلی ہوئی تھی اور منظم دھاندلی ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن نے اسے مسترد کیا تھا جس کے بعد سے عمران خان کا کیس کمزور ہو گیا تھا لیکن حالیہ دنوں میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اب ان کا کیس نہ صرف یہ خاص طور پر ان کا وہ کیس کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے لیے چار حلقے اور چار حلقے جو سلسل مطالبہ انتخابات کے بعد سے کر رہے تھے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ گزشتہ تقریباً تین ماہ کے دوران ان چار میں سے تین حلقوں کے الیکشن ٹیابنل کے حوالے سے فیصلے سامنے آئے اور تینوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس میں شکست ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دو اہم ترین عراقین جس میں وفاقی کامیرہ کے وزیر اور ریلوے کے وزیر جناب خواجہ ساد رفیق شامل ہیں ان کا حلقے کا انتخاب الیکشن ٹیابنلٹ نا اہل قرار دیا اور پھر گزشتہ ہفتے قومی اسملی کے سپیکر جناب آیاس صادق کا انتخاب بھی نا اہل قرار دیا گیا اس موقع اس معاملے میں عمران خان ان کے مخالف تھے اور اب آج کا یہ تازہ ترین فیصلہ جس میں صدیق بلوچ کو نا اہل قرار دی دیا گیا ہے اور ان کا الیکشن ٹیابنلٹ نے اس سے منسوق کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سفر جو عمران خان نے اسپتال کے بستر سے شروع کیا تھا جب انتخابی مہم کے دوران وہ گرے تھے اور اس گرنے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور جب انتخاب ہوئے تو وہ لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے اور انتخابی نتائج آنے کے بعد انہوں نے جو پہلی بات کی تھی آج وہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آئی ہے جرسل صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی اگر مایوسی ہو گئی اور یہ پاکستان کے الیکٹرل پروسس میں یہ مایوس ہو گئے یہ ان کا اعتماد اڑ گیا یہ اگلی باری ووٹ نہیں ڈالیں گے اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا ہماری جمہوریت کو میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہبانی کریں ان چار کنسٹرنسیز میں مکمل طور پر تفتیش کروائیں اور تھم امپریشنز ہیں اس سے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے یہ ہو سکتا کہ ہم اس نتیجے پر آ جائے گے کچھ نہیں داندی نہیں ہوئی ہم بھی سارے تسلیم کر جائیں گے ووٹس بھی تسلیم کر جائیں گے آپ غلط ہیں لیکن کروائیں ضرور اس موقع کو آپ نہ ضائع کریں سیاسی تذہرکار آج اس بیان کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان مسلسل چار حلقے اور چار حلقوں کی ہی بات کرتے رہے تھے کہ ان چار حلقوں کو دیکھ لیں دھاندلی کے نتائج یا دھاندلی کا جو علقہ الزام ہے وہ ہر صورت میں ثابت ہوگا ان میں ایک سو این اے ایک سو پچیس تھا لاہور کا حلقہ جہاں پہ جناب حامد خان کا مقابلہ خواجہ ساد رفیق سے تھا این اے ایک سو بائیس تھا جہاں عمران خان عیاس صادق سے ہارے تھے این اے ایک سو چون تھا جہاں جہانگیر ترین صدیق بلو سے ہارے تھے اور این اے ایک سو دس ہے جہاں عثمان ڈار اب کے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف سے ہارے تھے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹہ پاکستان میں ہے اور اس حوالے سے بھی ابھی فیلحال فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن یہ تین بہت اہم ان چار میں سے تین اہم نشستوں کا نتیجہ عمران خان کی حق میں آنا تحریک انصاف کے حق میں آنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت ہی مشکل سامان ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی حکمت عملی یہ بن رہی ہے کہ وہ اب ان اس حوالے سے الیکشن ٹریبنل کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کریں بلکہ ری الیکشن میں جائیں یعنی کہ وہ احکامات جو الیکشن ٹریبنل نے دیئے ہیں ان پر منوان عمل کیا جائے اور عوام سے کہا جائے کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ دیں مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کے حق میں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا اور وہ امیدوار جو کہ الیکشن ٹریبنل کے نتیجے میں ہارے ہیں وہ مسلسل اسرار کر رہے ہیں مگر یہ غیر متوقع اسرار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یعنی کہ الیکشن ٹریبنل کے نتیجے میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن ٹریبنل لے انصاف نہیں کیا ہے یہ تینوں الیکشن امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ہی بات کہتے آئے ہیں پچھلے تین ماہ کے دوران بنیادی طور پہ جاج صاحب نے ریٹرننگ افسر یا پریزائیڈنگ افسران کی نا اہلی کی سزا میرے ایک لاکھ تہیس ہزار ووٹرز کو مجھے اور میری پارٹی کو دیئے تو ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا راستہ موجود ہے کیونکہ ان کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں نہ صرف تسلیم کرتا ہوں مگر تحفظات ضرور رکھتا ہوں ڈس رسپیکٹ فل ٹریبیونل کی طرف نہ میں ہوں گا نہ کسی اور عدالت کی طرف الیکشن مشینری کے ذمہ داری مجھ پہ نہیں ڈالی گئی نہ ہی عمران خان صاحب پہ ڈالی گئی مگر الیکشن پورے کو نل ان وائٹ کر دیا گیا عدالت کے فیصلے کا میں احترام کرتا ہوں لیکن ذاتی طور پر میرے تحفظات اگر میری ڈگری فیک ثابت ہوئی تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے دیار ہوں چار میں سے تین حلقوں کا فیصلہ آ چکا ہے تحریک انصاف کے حق میں اور اب معاملہ رہ گیا ہے وہ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے کیونکہ انتخابی ٹریبنل میں تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار پیش نہیں ہوئے تھے خواجہ آصف کے خلاف جس کی وجہ سے ان کا کیس الیکشن ٹریبنل نے مسترد کر دیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے جہاں پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کارروائی کر رہی ہے اب عبرال خان صاحب کا وعدہ ہے کہ یہ چوتھی وکٹ بھی وہ بہت جلد اڑانے والے ہیں چوتھی وکٹ ہے سپریم کورٹ کے سائے سے پیچھے ہٹتے اس کی آڑ کیوں آپ نے لی ہوئی ہے کھولیں ہلکا چوتھا والا بھی ایک سال سے سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے اب کھولیں آپ اگر آپ نے صاف اور شفاف الیکشن جیتے آپ کو ڈر کسیز کا ہے کیونک گنتی کروائیں یہ ہم تین کی ہوئی ہیں اور میں آپ کو ابھی بتا دوں ریزلٹ وہی ہوگا عبرال خان کا لب لہجہ بتا رہا ہے عبرال خان کا سیاسی پلہ انتخابات دو ہزار تیرہ کی الیکشن کیمپین کے بعد پہلی بار بھاری نظر آتا ہے عبرال خان کا سیاسی وزن پچھلے تین مہینوں میں اس میں ڈراما اضافہ ہوا ہے خاص طور پر پچھلے سات دن کے دوران ایک ازستہ ایک ہفتے کے دوران جب پاکستان تحریک انصاف کے دو کینیڈیٹس کے معاملات الیکشن ٹریبنل نے ان کو ایکسپٹ کر لیا اور فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے دیا اس طرح سے اب سیاسی میدان میں اس اسکروشل وقت میں جبکہ ملک بلدیاتی انتخابات کی جانب جا رہا ہے خاص طور پر پنجاب کا صوبہ تحریک انصاف کے سیاسی وزن میں اضافہ ہونا یقینی طور پر پاکستان کے سیاسی محول کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان میں چیک انڈ بیلنس کی محول کے لیے بہت اچھا ہے مضبوط اپوزیشن پاکستان کے لیے بہت امدہ ہے اسی موضوع پر آگے بات کرتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے جو سب سے زیادہ مسرور سیاسی رینوما ہے یعنی کہ تحریک انصاف کے جہانگیر خان ترین ایک چھوٹے سے کمشہ بریک کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکمرہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اختدار میں آنے کے بعد یا سن دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد حالیہ دن سیاسی طور پر مشکل ترین دن ہیں دھرنے کے دوران پریشر ضرور تھا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساک اس دنے دعو پر نہیں لگی بھی تھی جتنے حالیہ دنوں میں لگی اور اس سیاسی ساک کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون مخالف فیصلے سامنے اس طرح سے نہیں آئے تھے جیسے کہ اب آئے ہیں اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کڑا وقت ہے اس کی سیاسی پوزیشن کے لیے یہ کڑا وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہتر وقت آیا ہے اور تیزی سے بہتر ہوئی ہے سیاسی سیچویشن پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ ٹیکنیکلی اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن اسے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اپوزیشن کی سب سے محصر جماعت حل صورت میں پاکستان تحریک انصاف ہے مگر اس کے حالیت دنوں میں جو فیصلے ہیں اس نے اس کی قوت میں اضافہ کیا ہے اس کے سیاسی وزن میں اضافہ کیا ہے اور آج کا فیصلہ خاص طور پر این اے ایک سا چوون کا فیصلہ لودھرا سے جو چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنمہ جناب جھانگیر خان ترین نے اور اس کے وجہ سے اب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے صدیق بلوج ساری زندگی کے لیے نہ صرف نااہل ہو گئے ہیں بلکہ تریبنل نے کہا ہے کہ وہ جالی ڈگری بھی رکھتے ہیں اور اپنے اساسیں بھی نہیں دکھاتے اور انتخابات میں بھی بے ذابطیگی ہوئی اس لیے طریقہ انصاف کا موقف کے چار حلقوں میں خاص طور پر اگر اس کے نتائج نکال لیے جائیں تو ثابت ہو جائے گا پورے ملک میں دانلی ہو گئی ہے وہ تین چوتھائی پورے ہو چکے ہیں صرف ایک حلقہ باقی ہے آج پاکستان کا تمام سیاستداروں میں اگر سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنمائے ہیں جن کو کہ آج یہ اقلاقی فتح حاصل ہوئی اور وہ ہے جناب جہانگیر خان ترین جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے بہت بہت شکریہ تحرین صاحب بہت مبارک آپ کافی عرصے سے اس کے لیے تگودہ کر رہے تھے اور آپ فائنلی یہ ٹیمیزل کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا آپ کا سب سے بنیادی اعتراض کیا تھا ان کی صدیق بلوچ کی جب الیکشن وکٹری ہوئی تھی اور آپ کی سب سے زیادہ سرونگ آرگیومنٹ کیا تھا ثبوت کیا تھا آپ کے پاس کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے دیکھیں سب سے بڑی جو زیادتی تھی جو ظلم ہوا تھا کہ میں رات کو شام کو الیکشن جیت چکا تھا جب ریزلٹ آئے پریزیرنگ آفیسر فارم چودہ لے کے آئے تو میں کوئی تیس ہزار کی جیت سے جیت چکا تھا اور یہ ٹی وی کی اوپر بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ میں جیت گیا ہوں مگر اگلے دن صبح اٹھے تو میں سارے آٹھ ہزار ووٹ سے ہرا دیا گیا یہ ایک ظلم تھا مطبع ہے یہ اس سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں آر او کی الیکشن تھی کوئی صرف ظلم نہیں ہو سکتا اور میں نے بہتی طویل محنت کے ساتھ پرسیگریرنس کے ساتھ ایک لڑائی لڑی ہے اور اللہ نے مجھے آج اس طرح خروق کیا میں اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے تو اس لڑائی کے کیا جزیات کیا تھے آپ نے کہاں صدیق بلوچ کو ہرایا جی بہت بہت علاقے چیزیں تھیں جو میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں مگر آج جو جج نے دو چیزیں شروع کیا وہ یہ تھا کہ میرا لوزنگ مارجن ساڑھے آٹھ ہزار تھا اور نادرہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بیس ہزار چھ سو ایک کاؤنٹر فائل کی پیچھے ایسے شناختی کارڈ درج تھے جو فرضی تھے جو اصل میں نادرہ نے کبھی ایشو بھی نہیں کیے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کامران وائی یہ نادرہ نے کہا بیس ہزار چھ سو شناختی کارڈ فراڈ تھے تو میرا ساڑھے آٹھ ہزار کا مارجن تھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چھپن پولنگ سٹیشن کے اوپر جب سیلے کھوڑے گئے تو اس کی ایلیکٹرل رول مسنگ تھے ایلیکٹرل رول تھے ہی نہیں یعنی کہ وہ رول جس کے پر تصریریں لگی ہوتی ہیں آپ اٹھا لگاتے ہیں جا کے پہلی دفعہ وہ رول نہیں تھے تو وہ ان رولوں کو نکال کے سٹفنگ کر کے بیلٹ میں بھرے گئے پھر اور بہت سی باتیں انتی ہیں فارم پندرہ تقریباً پیسٹ پولنگ سٹیشن کے بیگ میں موجود نہیں تھے وغیرہ 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 بہت سی صداقی بیزابتی جنہیں تھیں کلیرلی کھلم کھلا وغیرہ ہاندلی ہوئی تھی اور آج جاج صاحب نے اللہ کا شکر یہ کام کر دے دوسرا جب میں نیا لودھرہ میں آیا تھا میں رحیم جان خان سے پہلی الیکشن رلتا تھا میں بلوچ صاحب کو اتنا جانتا نہیں تھا مگر جب میں الیکشن کے بعد پتہ کیا تو یہ ان کی جالییں جو تھیں سارا لودھرہ کہتا تھا یہ جالی ہیں ہم نے آخری حد تک گئے مگر یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ کراچی کے بورڈ نے ہیدر آباد کے بورڈ نے اور یونیورسٹی آف کوئٹا نے کہا جی ڈگری بالکل صحیح ہے مگر جب جرہ میں میرے حریف کو سوال پوچھا گیا کہ جی یہ آپ انگریزی میں سوال کا پوچھا انہوں نے انہوں نے اپنی ڈگری انگریزی میں لی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ مارک سیٹ پڑھ دیں تو ان کو نمبر نہیں پہچان سکے انہوں نے بیٹرک کہتے ہیں میں نے سلیس سندھی کے ایک سبجک تھا ان کا تو ان سے جب سندھی بولی گئی تو یہ سندھی سمجھے نہیں ایک لفظ سندھی کا نہیں بول سکتے تو جج نے کہا کہ یہ ڈگرییں ضرور صحیح ہوں گی مگر انہوں نے ارن نہیں کی ایک ڈگری کسی اور نے بیٹھ کے دیئے تو کامران بھائی یہ ہمارا کیا ملک ہے کہ لوگ جا کے اس طرح کی جالی ایک کلاس ڈگری لے کے آ جاتے ہیں اور پھر حکومت برک ہوں کے طرح میں بہرحال اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو عبران خان صاحب نے اپنے اسپطال کے بستر سے جو سفر کا آغاز کیا تھا اور جو انہوں نے پوزیشن لی تھی آج وہ سیونٹی فائی پرسنٹ تو وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے اور یقینی طور پر یہ بہت ہی بڑی ریسٹوریشن ہے پولیٹیکل ریپوٹیشن کی اور سٹینڈنگ کی اب تحریک انصاف اس سٹرانگ پوزیشن سے اس ہائی گراؤنڈ سے کس طرف جا رہی ہے کیا آپ کی منزل ہے اب آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ڈھائی سال الیکشن کو رہ گئے ہیں ابھی آپ کی منزل کیا ہے ہماری منزل ایک ہے جو ڈھائی سال پہلے بھی تھی وہی منزل دھرنوں میں تھی وہی منزل آج ہے کہ پاکستان کے عوام یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں جس میں وہ ایکسیپٹ کی جائے اور وہی لوگ الیکٹ ہوں جن کو عوام نے ووٹ دیئے ہماری صرف یہ ایک ڈھائی سال کی جد و جہد ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ جمہوریت جمہوریت نہیں بن سکتی تو تریری صاحب یہی ہوگا کہ اس کے لیے اب پہلی تیاری تو آپ کو ان تین حلقوں کے الیکشنز کے لیے کرنی ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ پی ایم ایل اینڈ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپیل میں نہ جائیں گو کہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں ساد رفیق صاحب دیکھنا یہ ہے کہ آج صندگ صاحب جاتے ہیں یعنی اور صدیق ولو صاحب جاتے ہیں یعنی لیکن پہلا تو شاید ٹارگٹ یہ ہو جائے گا آپ کا کہ یہ زمنی انتخابات پھر بلدیاتی الیکشن اور پھر اس کے بعد کی جو بھی صورتحال ہے اور پھر آپ کا رول نیشنل اسیمبلی میں یہ کافی ایک مضبوط ایجنڈا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم سب الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہم سوال اپنے آپ سے یہ اٹھاتے ہیں اور پاکستانی عوام سے بھی ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ پیشتری الیکشن دوہزار تیرہ کی تو آپ نے دیکھ لیا کہ تین میں سے تین ریزلٹ اور کس طرح جب ڈیٹیل سوٹنی ہوئی تو وہ الٹے ہو گئے تو کیا ہی وہ الیکشن کمیشن جس کے چار کمیشنر جنہوں نے دوہزار تیرہ کی الیکشن ہولڈ کی جن کے بارے میں جیوری شیر کمیشنر نے بھی بڑے سیریس کومنٹ لیے چالیس نکتے ہیں جن کی اوپر جو ان کے خلاف گئے کیا وہی لوگ آپ اگلی الیکشن بھی کرائیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ صافر شواف الیکشن کیسے ہوگا وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کرایا ان تین حلقوں کو آپ اٹھا لیں یہاں کے آر او یہاں کے پریزیرنگ آفیسر ان کو کون پکڑے گا اور اگر آپ ان لوگوں کو کٹیرے میں نہیں کھڑی کریں گے ان کی انکوائری نہیں کریں گے اور ان میں سے جو گلٹی ہیں جنہوں نے گربڑ کی ان کو آپ سزا نہیں دیں گے تو اگلے آنے والے وقت میں بائی الیکشن میں یا لوگل کومنٹ الیکشن میں کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھندلی نہیں ہوگی میں نہیں کہہ سکتا یقین سے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشنر یہ چار استیفہ دیں الیکشن کمیشنر کی صفائی ہو اور وہاں پہ ایسے نظام آئے جس سے ہم یقینی ہو کہ یہ نیوٹرل امپائر ہوں گے لیکن ترین صاحب مشکل کام ہے نا کیونکہ یہ کونسٹیٹوشنل پوزیشن ہے اگر وہ استیفہ نہ دیں تو گن پوائنٹ پر تجھ سے استیفہ نہیں لیا جا سکتا یہ کیسے ممکن ہے وہ کہیں کہ نہیں دیتا میں استیفہ یا نہیں جیسے گھبی آج کی پوزیشن ہے کہ وہ استیفہ نہیں دے رہے تو آپ سٹریٹ پاور دکھا دیں یا آپ کچھ بھی کریں وہ کہیں ہم نہیں استیفہ دیتے تو مسئلہ کا حل اتنا آسان تو نہیں ہوگا نہیں مسئلہ کا حل بھی کوئی آسان نہیں ہے مگر دیکھیں ایک اخلاقی طاقت بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ان لوگوں کی اخلاقی طاقت صفر ہو گئی ہے یہ تنخائیں لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں ٹیکس پیر کے پیسے سے یہ جواب دے ہیں ہمیں ہم پاکستان کی بڑی پلٹیکل پارٹی ہیں یہ ہمیں جوابیوں نے دیا ہے کہ ہم آپ کے جواب دے نہیں ہیں یہ میں حیران ہوں ان کی ایڈیچیوٹ کی اوپر اس ایڈیچیوٹ کے ساتھ یہ الیکشن صحیح نہیں ہول کر سکتے ہماری پوری کوشش ہے اور قوم کی وقت کی ضرورت ہے کامران بھائی وقت کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جائیں اور اگر یہ نہیں جائیں گے ہم انشاءالتالہ پوری کوشش کریں گے اپنے ہر جمہوری طریقہ میں اختیار کریں گے تو آپ کا میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں زمنی انتخابات میں حصہ لینا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا کنڈیشنل ہے ان چار الیکشن کمیشنرز کے جانے کے ساتھ میرا نذیجہ صحیح ہے ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں کوئی سیاسی پارٹ الیکشن سے دور نہیں رہ سکتی اور ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل امپائر بھی ہو اب ہم یہ ڈیویٹ کریں گے اپنی پارٹی میں اور آپ جیسے لوگوں سے بھی مشرع کریں گے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کون سی چیز صحیح ہے کون سا موقع سے اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہمارے لیے دونوں یہ بہت بڑے اہم سوالات ہیں کہ ہم الیکشن سے جانا بھی ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ہم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے الیکشن میں جاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ پھر سے ہمارے صاحب کیا یہ ہو جائے کہ پھر ہم دائی سے لگے جائیں گے ترین صاحب یہ بتائے گا کہ یہ اخلاقی کامیابی تو اپنی جگہ یہ تین الیکشن ٹریابنل کے فیصلے تین مہینے میں یہ تو اپنی جگہ پہ لیکن ایک طرف زمنی انتخابات کے نتائج اگر ہم دیکھیں تو اس سے طریقہ انصاف کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمپیٹیبل نظرنیاتی دوہزار تیرہ سے پہلے والے الیکشن کی تو اس کا آپ کو کتنا احساس ہے کہ یہ جو حالیہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے تو تو خاص طور میں دوہزار تیرہ کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو اس میں بہت بڑی کنسرن بہت تیر تشویش ہونی چاہیے اور پھر ابھی آگے زمنی انتخابات ہونی ہے ہم کو جیتے بھی ہیں ہم دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد فوراً باہر راجنپور میں جو شہباد شریف صاحب نے سیڈ فکیٹ کی تھی وہ جیتے تھے اس کے بعد فیصلہ باد میں ایک نون کی سیڈ فکیٹ ہوئی تھی ہم وہ جیتے تھے اور باقی تمام الیکشنوں میں بڑی کلوز فائٹ ہوئی ہے میں خوشاب کا آپ کو اگرامپل دیتا ہوں میں آپ کو جنگ کا دیتا ہوں جنگ میں ہمارے کینڈیٹ نے پرونیشنل اسیمبلی میں پینتالیس ہزار ووٹ لیا تھا اور وہ اس کو بھی ہرا دیا گیا تھا تو یہ نون کے لیے اتنا اہم ہے کہ بائی الیکشن جیتنا کہ یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ پری پول رگنگ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے افسر لگاتے ہیں یہاں پہ اربوں روپے کے درہ کیاتی کام یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں ہر حد کنبہ استعمال کرتے ہیں جو بائی الیکشن میں حکومتی پارٹی جو ہیں پاکستانوی روایت بن گئی ہے انفورشنلٹی وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں کو آپ مدنے نظر رکھیں مگر ہم اس وقت فیصلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں الیکشن سے دور نہیں جانا چاہتے مگر کیا اس الیکشن کمیشن کے نیچے کبھی ان چار کمیشنوں کے ہوتے ہوئے صحیح انتخاب صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے اس کی پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد کیاستہ کریں گے بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین نے جن کی تھک کوشش تھی کہ آج کا یہ فیصلہ آئے جس سے ٹریبنل اس انتخابی نتیجے کو کلندم قرار دے دے اور وہ نتیجے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ میں بہت بہتری آئی ہے بہت ہی اچھی سچویشن اس میں لگتی ہے اس میں خاص طور پر اقلاقی پوزیشن اقلاقی ہائی گراؤنڈ جو ہے اس وقت تک اس میں کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف اس مورے معاملے میں اور ان تمام معاملات میں ظاہرے کے ذک پہنچی ہے پاکستان مسلم لیگ نون حکبرہ جماعت کی اس سیاسی پوزیشن کو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت جس میں آپ ڈیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان کے سیاسی محاصف تہلکہ خیز قبروں کا دن ہے وہ تہلکہ خیز قبریں ہم آپ کو انسائیڈ انفرمیشن کے ساتھ شیئر کریں گے ایک چھوٹے سے کمشتر بریک اور ڈیوز ہیڈ لائنز کے بعد ویلکم بیک آج دھوہ دھار سیاسی ڈیویلپنٹس کا دن ہے اور آج سارا دن اس حوالے سے بہت اہم خبریں آتی رہی ایک بڑی اہم خبر ہم نے وقت سے قبل آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہے بہت تیزی سے سیاسی قدم اضافہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کی اخلاقی فتح ایک کے بعد ایک ہوئی ہے جس کے بعد عبران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا وزن پچھلے کئی ہفتوں کے مقابلے میں اب زیادہ نظر آتا ہے بہتر نظر آتا ہے اور اسی دوران اچانک پاکستان مسلم لگ نون کی سیاسی ساکھ پہ زک پڑی ہے اس کے تین اہم امیدوار جس میں سپیکر قومی اسمبلی بھی شامل ہیں وفاقی قابلہ کے ایک وزیر ہیں الیکشن ٹریابنل کے نتیجے میں کہ ان کے انتخابات نہیں سیئی تھے بے ذابطیگی اوپر مبنی تھے اور جس کی بنیاد پر پاکستان مسلم لگ نون کی پوزیشن خراب ہوئی ہے اور آج ان کے امیدوار کے حوالے سے الیکشن ٹریابنل نے یہ تک کہا کہ وہ بلکل چالی ڈگری رکھتے تھے اساسے بھی ان کے ثابت نہیں ہوئے اس لئے ان کو تمام زندگی کے لیے نا اہل خرار دے دیا ہے مشکل دن تھا مگر بہت ہی اہم سیاسی جیسے کہ میں نے ارس کیا پیش رفت کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پھر پاکستان مسلم لگ نون کے لیے لیکن دونوں کے مختلف راستے ہیں تحریک انصاف بہتری کی جانے بڑی جبکہ پاکستان مسلم لگ نون ایسا نہیں ہے کہ وہ بہتری کی جانے بڑی بلکہ اس کے لیے یہ سیاسی طور پر زک کا زمانہ تھا اسے سیاسی زک پہنچی ہے لیکن ایک اور بہت اہم خبر ہے جو ہم اپنی دوسری خبروں سے پہلے آپ کو دیں گے اور وہ خبر آئی ہے بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے حالیہ دنوں میں وہاں کی لائن آرڈر کے حوالے سے بہتر خبریں آئی ہیں لیکن آج کی خبر انتہائی اہم ہے اور یہ سابنے آئی ہے آزاد بلوچستان کے حوالے سے سب سے جانے مانے بلوچ رہدوبا جناب برحمداخ بکٹی کی جانب سے جنہوں نے کہا ہے کہ اگر بلوچ عبام چاہتے ہیں تو وہ آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دس برداری کے لیے تیار ہیں بلوچستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر ہے جو اب سے چند لمحے پہلے اقساب نے آئی ہے جس میں بلوچستان ریمبلکن پارٹی کے سربراہ برحمداخ بکٹی نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دس بردار ہونے کے لیے تیار ہیں بہت اہم خبر ہے اور اس کا براہراز تعلق بلوچستان میں جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہے اس سے بھی ہے جس میں بلوچستان میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جھنڈے چودہ اگس کو لہرائے گئے پاکستان نے کئی جشن آزادی اس طرح سے جسے اس سے پہلے نہیں منائے گیا تھا امن و امان کی صورتحال بھی کہیں بہتر نظر آتی ہے اور آج کی یہ بہت اہم ڈیویلپنٹ سیاسی باہول کو بہتر بنانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوگا برحمداخ بکٹی نے آپ سے چند منٹ پہلے بی بی سی اردو سروس کو ایک انٹیوو بھی دیا ہے جس میں انہوں سے جب بھی پوچھا گیا کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے برحمداخ بکٹی نے کہا کہ اگر وہ ہم سے ملنا چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہیں یہ تو بہت بے وقوفی کی بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ وہ بیٹھ کر مسائل حل کرنا چاہتا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں برحمداخ بکٹی نے کہا کہ سیاسی لوگ ہیں سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہم اس بات کو دد نہیں کریں گے کہ بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل جو ہے وہ ہم سیاسی عداز میں اس کا حل نکالا جائے یہ بات برحمداخ بکٹی کی جانب سے آنا بہت اہم ہے اس سے پہلے مسلسل اشارے ملتے رہے ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت کے رہنماؤں کی جانب سے بھی اور بلوچستان کی حکومت کی جانب سے بھی کہ پس منظر میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبد المالک ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ خانف قلات کے ساتھ بھی لندن میں بات چیت کا آغاز ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے رہنماؤں سیاسی رہنماؤں جو کہ اس بیرون ملک تھے یا جلاوطی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو انگیج کیا گیا ہے اس انگیجمنٹ کا ٹھوس رتیجہ سامنے آیا ہے آج برہم داک مکٹی کی جارب سے یہ بیان کہ وہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل چاتے ہیں اور وہ آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دس بردار ہونے کے لیے تیار ہیں بہت اچھی خبر ہے آج پاکستان کے سیاسی بحول میں جو یہ دو بڑی خبریں آئی ہیں اس حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک اور بہت ہی بڑی پیشرفت ہے جو آپ سے تھوڑی دیر قبل بی بی سی کے ایک انٹیویو کے صورت میں سامنے آئی ہے آج کی دوسری بہت اہم خبر اور وہ اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے دور رس نتائج بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا پاسمنظر بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ آج ڈاکٹر آسم حسین جو سابقہ حکومت میں مشیر برائے پیٹرولیم بھی تھے انتہائی اہم کابینہ کے وزیر تھے اور اس سے زیادہ ان کی اہمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سبرا جناب آصف علی زرداری کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کا دوستی ہے اس کے علاوہ وہ جناب آصف علی زرداری کے انتہائی قریب دوست ہونے کے علاوہ ان کے ذاتی موالج بھی ہیں ان کا تعلق جناب آصف علی زرداری سے انتہائی قریب ہے اور یہ آج کا تعلق نہیں ہے تقریباً پچیس سال سے جناب وہ آصف علی زرداری کے انتہائی قریب رہے ہیں اس سے پہلے وہ کیڈٹ کارلیج پٹاروں میں جناب آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے بچپن کے بھی دوست رہے ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے اور کراچی میں ان کی پہچان ڈاکٹر آسم حسین کی زیاودین ہاسپٹل کی حصے سے بھی ہے جو کراچی کے نامی گرامی پرائیوٹ ہاسپٹلز میں سے ایک ہے دو ہاسپٹلز ہیں ایک ہے زیاودین ہاسپٹل کلفٹر اور ایک زیاودین ہاسپٹل نورت نازم آباد اس کے علاوہ زیاودین میڈیکل یونیورسٹی بھی ڈاکٹر آسم حسین چلاتے ہیں اور وہ سیاسی طور پر بھی متحرک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں سینیٹر کی حیثیت سے بھی منتخب کرایا تھا لیکن دہری شہریت کیونکہ وہ کینیڈین ان کے پاس سیٹیزنشپ بھی ہے انہیں وہ سینیٹشپ چھوڑنی پڑی تھی لیکن اس کے بعد بھی جناب آصف علی زرداری کے ڈاکٹر آسم حسین دستراس کی حصے سے ہمیشہ سے ان کی شلافت رہی ہے اس سے پہلے وہ تقریباً دو ماہ تک بیرون ملک تھے برطانیہ میں تھے اور دمائی میں تھے جہاں پر وہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ تھے خاص طور پر پچھلے ہفتوں میں انہوں نے جناب آصف علی زرداری کے جو میڈیکل اگزیمنیشنز ہیں وہ بھی کرائے جو ان کے روٹین کے میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ کرائے اور اس کے بعد تین دن قبل تقریباً دو ماہ کے بعد ڈاکٹر آسم حسین پاکستان واپس آئے تھے لیکن اب ان کی اطلاعات ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مگر یہ دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ کسی بھی پاکستان کے سرکاری ادارے ان کے گرفتاری کی تزدیق نہیں کی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک طلب تو کوئی سرکاری طور پر ان کی گرفتاری یا حراست کی اطلاع نہیں ہے دوسری جانب ان کے اہل خانہ کی جانب سے یا پاکستان پیپلز پارٹیز کی جانب سے ان کی گرفتاری کی حوالے سے یا ان کے غائب ہونے کی حوالے سے کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی گئی ہے قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر آسم حسین اس وقت غائب ہیں اس کے علاوہ کوئی قانونی پوزیشن اس سلسلے میں حاصل نہیں ہے لیکن ڈاکٹر آسم حسین کی گرفتاری یا ان کی حراست یا ان کا غائب ہو جانا یہ ایک تنہا واقعہ نہیں ہے یہ ایک تسلسل کی کڑی ہے جس پر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور اس تفصیل میں چھپی ہوگی وہ خفیہ تحقیقات ہے جو کہ بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس کے اثرات عام طور پر دیکھنے میں نہیں آرہے یہ خفیہ تحقیقات ہے اور اسی خفیہ تحقیقات کی ایک بہت اہم کڑی آج جوڑی گئی ہے جناب آسم حسین کی گرفتاری یا ان کی حراست کی اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جناب آسم حسین کی گرفتاری ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اسی لیے آج ان کی گرفتاری کی اطلاع آنے کے چند منٹوں کے اندر ہی قائد حضب اختلاف جناب سید کرشید شاہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے جناب آسم حسین کی گرفتاری کے حوالے سے خیلات کا اظہار کیا اور اسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ڈاکٹر آسم کو گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں قابل مضمت ہے پہلے آپ ان سے بیٹھیں انویسٹیگیشن کریں اگر کہیں ثابت ہو جائے ان کے اوپر جرم یا کرپشن تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو شاید وہ اعتماد میں بھی نہیں لیتے اور یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنا یہ ملک کے لیے ریاست کے لیے خطر نہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ذمہ دار ہیں جو اس وقت ذمہ دار ہیں ظاہراً حکومت ہے یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب کرشی شاہ نے کہا کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے نادیدہ قوتیں ہیں وہ قوتیں جو نظر نہیں آتی اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جمہوری حکومت کی چلنی چاہیے اشارے انہوں نے بہت کیے لیکن کسی کا نام نہیں لیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر ادارے جو انٹرفیرنس کریں گے وہ خطرناک نتائج نکلیں گے آج تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا طاقت کے بلبوتے پہ کوئی ریاست نہیں چل سکتی آج اس ملک میں جمہوریت ہے جمہوریت ہی اس ملک کو چلا سکتی ہے تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جبر اور جرم ظلم سے یہ ادارے تباہ ہو جائیں گے جب ریاست کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں جناب قرشی شاہ کا کہلہ تھا کہ کسی ادارے نے یہ کام کیا ہے اور اداروں کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور انہوں نے کا ظلم و جبر سے یہ ادارے تباہ ہو جائیں گے ڈاکٹر آسم حسین کی گرفتاری پر ایک متوقع ردعمل تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب قرشی شاہ کہہ رہے تھے مگر احمیت کی بات یہ ہے کہ قانونی طور پر ابھی سے ڈاکٹر آسم حسین غائب ہیں ان کی گرفتاری کی کہی سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے نہ ہی کسی سرکاری ادارے نے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس موجود ہیں ان کے گھر والوں نے بھی فیلحال اس سلسلے میں کوئی ایف آئی آر ان کی گمشدگی کی دائر نہیں کرائی ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور یہ ایک خفیہ تحقیقات کی ایک کڑی ہے جو کہ پچھلے تین ماہ سے جاری ہے اور اس کی خاص طور پر جو اس میں تیزی آئی ہے وہ پچھلے دو ماہ کے دوران سامنے آئی ہے اور اس کے پیچھے حکومت کا یہ اسرار ہے خاص طور پر کراچی آپریشن کے حوالے سے یہ اسرار ہے کراچی آپریشن کے جو لیڈر ہے خاص طور پر پاکستانی فوج کے سربرا جناب جنرل راہیل شریف جنہوں نے کل بھی کراچی آپریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ مافیاز جو کہ دہشتگردی مماون ہیں جو کرپشن میں ہیں اور جس کی وجہ سے دہشتگردی کا محول پیدا ہوتا ہے ان کو بھی توڑا جائے گا اسی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خفیہ معلومات ہو رہی ہے اور خفیہ تحقیقات ہو رہی ہے جس کا مقصد کرپشن کے بارے میں اور ایسی کرپشن جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی پر اثر اداز ہوئی ہے مالیاتی کرپشن اس حوالے سے خفیہ تحقیقات جاری ہے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا دو مہینوں کے جو واقعات ہے وہ اسی خفیہ تحقیقات کا حصہ ہے جس میں شہد منظر پہ بہت کم نظر آیا ہے لیکن پس منظر میں اور ڈیپ پس منظر میں بہت زیادہ اس سلسلے میں پیشرفت ہو رہی ہے کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں معلومات سے معلومات جمع کی جا رہی ہے دستاویزات پہ دستاویزات جمع کی جا رہی ہیں شواہد سے شواہد جڑتے چلے جا رہے ہیں اس سلسلے کی ایک بڑی اہم اطلاع اور بگنگ ہوئی تھی محمد علی شیخ کی جو پہچان تھی وہ کراچی کی زمینوں کے حوالے سے اس کیا انفلونس تھا اور خاص طور پہ جناب عاصف علی زنداری کے بھو بولے بھائی جناب عویس ٹپی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے محمد علی شیخ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک زمانے میں خاص طور پہ انیس سو دس سے انیس سو تیرہ تک وہ کراچی کی زمینوں کے حوالے سے ایک تمام معاملات کا بے تاج بادشاہ تھا عرب و روپے کی زمینوں کے حیر پھیر ہوئے عرب و روپے کی زمینیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوئی اور اس تمام چیزوں کا سرغرہ محمد علی شیخ تھا اہمیت کی بات یہ ہے کہ محمد علی شیخ کی گرفتاری کے حوالے سے بھی آج تک اس کسی قسم کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے سرکاری طور پہ اس کی گرفتاری کی نہ کوئی خبر ہے اور یہ بھی بہتی مزے کی بات ہے کہ محمد علی شیخ کے گھر والوں نے بھی اس کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر درز نہیں کرائی ہے محمد علی شیخ کا معاملہ اسی کڑی کا پہلی کڑی ہے جو کہ آج ڈاکٹر آسم کی گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی ہے اس کے فوراً بعد ایک بہت اہم معاملہ ہوا تھا جب ممتاز زرداری کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ جس کو نیاب نے گرفتار کیا تھا اور اس ممتاز زرداری نے خاص طور پہ اندرون سندھ اور رواب شاہ کی زمینوں کے حوالے سے بہت اہم معلومات دی تھی اور پھر ممتاز زرداری اپنی یہ معلومات دے کے جو کہ ٹی ایم ہو تھا سجاول کیا اس نے یہ معلومات نیاب کو دی اور پھر دو کروڑ روپے پلی بارگین کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ معلومات جو ممتاز زرداری نے دی وہ زیادہ اہمیت کی تھی اور اسی معلومات کی اہمیت کے پیش نظر دراصل ممتاز زرداری کی گرفتار باقاعدہ کیا گیا اور پھر اس کو باقاعدہ رہا کر دیا گیا اسی سلسلے میں ایک اور اہم خبر جو کہ اٹھارہ جون کو محمد علی شیخ گرفتار ہوا اٹھارہ ہی جون کو ممتاز زرداری گرفتار ہوا اور اسے ایک روز قبل سلطان قبر صدیقی گرفتار ہوا تھا سلطان قبر صدیقی وائس چیئرمنٹ تھا فش ہاربر سوسائٹی کا اور اطلاعات کے مطابق فش ہاربر سوسائٹی میں اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور سلطان قبر صدیقی نے باقاعدہ اپنے تعلقات ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت سے یا ان کے گھرانے سے بتائے تھے اور سلطان قبر صدیقی کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ فیلحال صاحب نے نہیں آئے ہیں لیکن سلطان قبر صدیقی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ محمد علی شیخ سے شروع ہی ہے اور آج ڈاکٹر آسم پہ گئی ہے اس واقعے کے بعد سلطان قبر صدیقی کے بعد ایک اور اہم واقعہ ہوا تھا جس کی تشیر میڈیا میں تو ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ اس کی معلومات نہیں ملی کیونکہ یہ بھی اسی قفیہ آپریشن کا یا اسی قفیہ تحقیقات کا حصہ تھا جب کراچی میں جناب انور مجید کے گھر پہ چھاپا بارا گیا جناب انور مجید کا تعلق کراچی پاکستان میں چلے والی گیارہ شگر ملس کے ساتھ ہے اور جناب انور مجید کے گھر پہ دو بار اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار گئے انہوں نے وہاں سے معلومات جمع کی اور خبروں کے مطابق جناب انور مجید کے ایک اہم ملازم سے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کی گئی اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسی قفیہ تحقیقات کا حصہ ہے جو اٹھارہ جون کو شروع ہوئی تھی اس کے بعد کراچی کی ایک سماجی اور انتہائی اہم شخصیت فورن اکسیج اسوسییشن کے سابق صدر جناب حاجی حارون لا پتا ہو گئے اور اس حوالے سے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن باقبر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی اسی قفیہ تحقیقات میں جوڑا گیا ہے گو کہ ان کی گمشدگی کے حوالے سے سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا پاکستان کی فورن اکسیج اسوسییشن کے سابق چیئرمن اور کراچی کی انتہائی اہم شخصیت جناب حاجی حارون دو جولائی سے یکم جولائی سے غائب ہیں ان کی گمشدگی کے بارے میں اطلاعات ضرور ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی سرکاری طور پر یہ اطلاعات نہیں آئی کہ وہ کہاں ہیں پچھلے ایک مہینے اور تین ہفتوں سے لیکن اس بارے میں مزید معلومات نہیں ہیں لیکن انتہائی اہم ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات وہی ہیں جو ایک خفیہ تحقیقات سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ خفیہ تحقیقات جو ہے وہ اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ ڈاکٹر آسم حسین کو گرفتار کیا گیا ہے ڈاکٹر آسم حسین کا تعلق انتہائی انتہائی تنیبی تعلق ہے جناب آصف علی زرداری سے لیکن ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو پوچگچ ان سے ہو رہی ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے ہے جب وہ بشیر برائے پیٹرولیم اور نیچرل لسوسس تھے اور پیٹرولیم کے وزیر کے حیثیت سے بہت اہم اور بہت باعثر وہ شخصیت تھے اور اس دوران جو معاملات جن کا تعلق ہے خاص طور پر سوئی سدن کمپنیز سوئی ناظرن گیس کمپنیز اور آئل اینڈ گیس کے معاملات سے ہیں ان معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہے ایک اور اہم اطلاع ہے کہ سوئی سدن گیس کے ڈپٹی مینجنگ ڈیریکٹر کو جناب آصف حسین کے غائب ہونے کے بعد اب سے تھوڑی دیر قابل کراچی کے سیوک سینٹر کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے شوئی بارسی کی جو گرفتاری ہے جو کہ دوسری گرفتاریوں کی طرح سے یا دوسرے غائب ہونے والوں کی طرح سے اس کے بارے میں بھی کوئی سرکاری معلومات نہیں ہے لیکن وہ براہ راست جوڑی جا رہی ہے جناب ڈاکٹر آصف حسین کے معاملے کے ساتھ یہ بظاہر وہ معاملات ہے جو کہ سرکاری طور پر سامنے نہیں آئے ہیں اور ان کی سرکاری طور پر تلات نہیں ہے لیکن انڈر جو خفیہ جو اس سلسلے میں پیشرفت ہو رہی ہے جو اس کے اندر جو سلسلے جوڑے جا رہے ہیں ایک ڈاکیمنٹ سے دوسری ڈاکیمنٹ معلومات کو معلومات یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایک توفان پک رہا ہے ایک توفان جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس حوالے سے دیکھ رہا یہ ہے کہ یہ تمام معلومات آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ کس لکتے کی طرف آگے بڑھتی ہے لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک مربوط پروگرام ہے یہ مربوط آپریشن ہے جو کہ زیادہ تر جس کا حصہ خفیہ ہے اور جو بہت ہی تیزی سے اور بہت ہی بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے سرفیس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کراچی کے لینڈ کے معاملات ہیں دوسرے کراچی اور سندھ کے جو کرپشن کے معاملات ہیں جو تحقیقات کراچی میں ہو رہی ہیں جس میں ایف آئی اے کو ایک باقاعدہ رول دیا گیا ہے ایف آئی اے اس سلسلے میں سندھ کے مختلف محکمات پہ چھاپے بھی مارے ہیں اس نے اور اس سلسلے میں معلومات بھی جمع کی ہے وہ بالکل وہ سرفیس پہ ہے وہ کام وہ ہے جو کہ سرفیس کے اوپر ہو رہا ہے سرکانی طور پہ ہو رہا ہے اوفیشل ہو رہا ہے اس میں بھی جو معلومات جمع ہوئی ہے اس میں اربو روپے کی کرپشن کے معاملات سامنے آئے ہیں اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ایم کیوم کے حوالے سے ہے یا ایم کیوم سے منسلک لوگوں کے حوالے سے یہ جو خفیہ معلومات ہے اور یہ جو خفیہ کام ہو رہا ہے یہ خفیہ آپریشن جو ہو رہا ہے جو سلسلے جو کڑی سے کڑی مل رہی ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی اور اس کی اہم شخصیات سے ہے ہم ارشل بریک اور ذکر کرتے ہیں ان معاملات سے جن کا تعلق ایم کیوم سے ہے یا مبینہ طور پہ ایم کیوم سے ہے وہ بہت اہم معاملات ہے اور یہ بھی آج ہی کی اہم ترین سیاسی اور تحل کا خیص پیشنف میں سے ایک ہے جس کا ذکر ہوگا کبرشن بریک کے بعد